آئی بی این سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بی این سیون حوصلہ ہے نمسکار میں ہوں آکاش سونی آپ کو یہ جانکاری دے دیں کہ بھارت کے ودیش سچو اس جے شنکر اسلام آباد میں ہے اور انہوں نے پاکستان کے ودیش سچو اجاز احمد چودری کے ساتھ باتچیت شروع کر دی ہے اسی کے ساتھ ودیش سچو کے سر کی یہ جو باتچیت ہے یہ شروع ہو چکی ہے لیکن اس بیٹھک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو باتچیت ہے یہ آئیس بریکر ہے اس میں دونوں ودیش سچو یہ تیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے مددے ہیں جن کے سہارے دونوں دیش پرانی تلکھی کو بھلا کر اور وہ کم نہیں ہیں پچھلے ساتھ مہینوں کے اندر وہ اور بڑھی ہی ہے تو کیسے ان زخموں کو کوریدے بینا بیچ کا ایک راستہ تلاشا جائے یہ بہت مہتپورن ہوگا اب سے تھوڑی ہی دیر میں اسلام آباد سے دنیا ٹی وی سے میرے ساتھ اجمل جامی جڑنے والے ہیں جو دنیا ٹی وی کے ہوسٹ ہیں اور ان کے ساتھ خاص مہمان ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ بھی کچھ خاص مہمان ہیں تو ایک ساتھ بھارت اور پاکستان کے دونوں ٹی وی چینل سائیملکاس کر رہے ہیں اس پروگرام کا اور ابھی تک پچھلے آدھے گھنٹے میں ہم نے ایک بات بہت مہتپورن تھی جو یہ دیکھی کہ یہ رہ آسان نہیں ہوگی بھارت اور پاکستان کے ادھیکاری اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس کا ایک کہیں مایکروکوزم اس کی ایک جھلکی دیکھنے میں آئی پچھلے آدھے گھنٹے میں آئی بین سیون پر بھی اور دنیا ٹی وی پاکستان سے بھی کہ کیسے دونوں دیشوں کے بیچ میں تلخی اب بھی برقرار ہے یہاں بہت مہتپورن ہوگا کہ پاکستان کی فوج اور اس کے پرمک جل راہل شریف کیا چاہتے ہیں پاکستان کے پردان منطری نواز شریف نے بات چیت سے ٹھیک پہلے بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی کی پرشنسہ کی ہے ان کی تعریف کی ہے اور ساتھی ساتھ انہیں فون کالز کے لیے دھنیواد بھی دیا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو بات چیت ہے وہ ایک والیٹی پر ہونی چاہیے برابری پر ہونی چاہیے اور انہیں آشا ہے کہ آج ودیش تچیف جو ملاقات کر رہے ہیں اس کے بعد سارتھک بات چیت کا راستہ کھلے گا اور اس وقت پاکستان سے جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ دنیا ٹی وی کے ہوسٹ اجمل جو آپ کو سکرینز پر اب نظر آ رہے ہوں گے آکاش سونی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے پینل کے ساتھ اور ہمارے ساتھ برگیڈر روٹائیڈ اغزن فریلی شاہ صاحب تشریف رکھتی ہیں اسلامباز سے سینئر انیلسٹ اور جنرلسٹ اینک پرسن ڈاکٹر محید پیزادہ بھی میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آکاش کیونکہ بہت ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی سو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہلے گھنٹے کا ہم آغاز جویں وہ لائٹر نوٹ پر کریں ایف یو علاو می بلکل بلکل موسٹ ویلکم ایف یو علاو می اور سبھی پاکستان کے درشکوں کو ہمارے قرصے بھی خوشان دید میری اور آپ سے بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے میری آپ سے بات ہو رہی تھی اس ٹرانسمیشن کے لیے تو ہم نے سوچا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی سولیڈریٹی کا مظاہرہ کریں اور آپ نے کہا کہ آپ گرین ٹائی پہنیں گے تو میں نے کہا چلے میں بلو پہن لیتا ہوں سولیڈریٹی کے لیے کلرز تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں تو جناب میں نے تو بلو پہن لی آپ کیا ڈر گئے یا آپ کو روک دیا انہوں نے گرین پہننے سے یا میں بجوا دوں پاکستان سے گرین ٹائی نہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ہے سیفرن ٹائی تو میرے خیال سے آپ کے پاس تھی نہیں میرے پاس تو ہے گرین ٹائی اگلے بلو پہن گیا میں آپ پہ دیکھ کے آپ بھی کہا کلر میں آگیا چلے ایسا کرتے ہیں یا ٹائی اس کو گفٹ کر دیتے ہیں آپ مجھے سیفرن بھیج دیجئے کہ میں آپ کو گرین بھیج دوں گا بلکل آج کو لگ رہا ہے جیسے ہم پہلے آج کوئی لگ رہا ہے کہ نیوٹرل ٹیریٹری میں مل رہے ہیں آپ اور ہم آئے وشکے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں آج جو انڈین سیکیٹری خارجہ ہیں انہوں نے پی ایم سے بھی ملاقات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب دو یو سیگ اینی چینس کہ کمپوزیٹ ڈائیلوگ ان سے شروع ہو سکے دیکھیں اس سے امید تو آپ یہی کرتے ہیں کہ جب ظاہر ہے سیکیٹری خارجہ کی باتچیت دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کمپوزیٹ ڈائیلوگ کی طرف جانا چاہیے لیکن اب تک کی جو ہماری اطلاع ہے اس میں اس باتچیت میں کشمیر اور جمہو کشمیر یہ تمام معاملات پر بات نہیں ہوگی یہ ایک آئیس بریکنگ ہے اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اگلے چند ہفتوں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی ایک چیز مجھے کہنی ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں پوزیٹیف ہی بات کرنی چاہیے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستانی جو دوست ہیں ہمارے جو فرنڈز ہیں جیسے اس پینل میں ہیں وہ لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نیریٹیف وہ شیپ کرتے ہیں ساؤتھ ایشا کے بارے میں ہمیں اس نیریٹیف کے اندر آخر بحث کرنی ہے جو ہم کاؤنٹر آرگرمنٹس ریز کرتے ہیں ان کاؤنٹر آرگرمنٹس کا جواب یا تو نہیں دیا جاتا یا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے جیسے کہ الوک بنصل صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جو عجید دوول نے جو کچھ پہلے کہا اس کی اہمیت نہیں ہے سوال ہے کہ جب عجید دوول نے جس قسم کی ریڈیکل بات کی یا جو ان کا ایک اگریسیف سٹینڈ تھا اس کے بعد ان کو اتنی اہم پوزیشن انڈین پولیٹیکل اسٹیبلشن میں کیسی دی گئی یہ تو ایسے ہی ہے کہ حافظ سعید کی طرح کا کوئی شخص ہے جو ہندوستان کے بارے میں ایک نیکڈ اگریشن یا نیکڈ اگریسیف سٹانس لیتا ہو اور اس کو پنجاب حکومت کے اندر یا پاکستان کے وفاقی سیٹ اپ میں کوئی پوزیشن دے دی جائے ہمیں تو بلکہ پرانے ریٹائیڈ حمید گل صاحب کی بھی ایکسپینیشن دینی پڑتی ہے ہمیں تو حافظ سعید یہ کمپیرنٹ تھوڑا عجیب سا ہے اس لیے آپ اجازت دیں تو میں ادھر سے بھی جواب لے لوں بنسالی جی یہ سوال بنسالی جی کے لیے ہے یہ سوال بنسالی جی کے لیے ہے جو ڈاکٹرم بیت پیرزائی صاحب نے اہلے اور آؤٹ آف کانٹیکس لی جاری ہے کس کانٹیکس میں لی گئی اس کا عوش شکت ہے پر ابھی ابھی تو جنرل رہیل شریف صاحب نے جو کی آپ کے چیف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے مو توڑ جواب دینے کی بات کہی اگر آپ دیکھیں آپ کے ہوم مینسٹر جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ آپ کے یہاں جو گھٹنائے ہو رہی ہیں اس میں باہری ہاتھ ہے اور سب سے بڑی جو سمسیا جو مجھے لگتی ہے جب بھی بھارت پاکستان کے بیچ باتچیت ہونے کی ہے پاکستان کے اندر ایک ایک ویشن کی بات آتی ہے کہ اگر پاکستان میں آتنگ واد ہے تو بھارت میں بھی آتنگ واد ہے بھارت جو ہے آتنگ واد سے پرطاڑت ہے پر ہمارے یہاں کوئی اسامہ بن لادن نہیں تھا کوئی ایمن الجوہری نہیں ہے کوئی ملہ عمر بھارت کی جمین پر آج کی تاریخ پر نہیں ہے تو جو پی این از زلفکار میں ہو رہا ہے اس طریقے کا ہومکرون ٹیررزم بھارت میں نہیں ہے آج بھال بھائی تھوڑا سمیں پوچھنا چاہتا ہوں بریگیڈیر شاہ آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی پیرزادہ صاحب سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تھوڑا وہ پہلے الوگ جی کو جواب دینا چاہ رہے ہیں الوگ جی کو جواب دینا چاہ رہے ہیں جیبگر صاحب نہیں نہیں تو لیکن بریگیڈیر صاحب اس سے جڑی ہوئی بات پوچھ رہا ہوں عجی ڈوال اور حافظ سعید کیا ان کا کوئی کمپیرزن ہو سکتا ہے دیکھئے دکٹر صاحب بات کر رہے ہیں دیکھئے 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 بات سنیے انڈیا کے ملیٹری چیف یا انڈیا کے دیفنس منسٹر یا پاکستان کے ملیٹری چیف یا دیفنس منسٹر کسی موقع پہ ایک پولٹیکل اگریسیو ریٹرک اگر استعمال کرتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ کوالیٹی کی چیز ہے پیرزنہ سب کمپیرزن تو دیکھئے پرابری کا کمپیرزن ہوتا ہے ایک طرف نیشنل سیکیورٹی آئیڈوائزر انڈیا کے اور آپ اس کو آپ کمپیر کر رہے ہیں اس آدمی سے جسپر کی بومبے کے ٹیرر اٹیکس کے اندر نردوش لوگوں کا معصوم لوگوں کو مارنے کا آروپ ہے کوئی کمپیرزن نہیں ہے دیکھئے دیکھئے میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھئے یہ یہ چیز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عجیب دوال کا اس وقت ہندوستان کی نیشنل سیکیورٹی پیرڈائیم میں بہت ہی امپورٹن پوزیشن ہے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ افغانستان میں ٹریبل کرتے ہیں وہاں مولا فضلاللہ کے ساتھ اور خالد خورسانی اور عمر خورسانی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ انٹیلیجنس انفرمیشن ہمارے تک فال کرتی ہے اور یہ وہی شخص ہیں جو انیس اے بننے سے چند مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم پروکسیز کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ہمیں ان کے پیسے 150% بڑھانے ہیں اس طرح سے ہم استعمال کریں گے تو جب یہ بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو اس کے بعد انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی پیرڈائیم اور اسٹیبلشمنٹ میں اتنی امپورٹنٹ پوزیشن دے دی جاتی ہے آپ کی طرح سے جو بھی یہ قویشن لینا چاہے آپ کی طرح سے جو بھی یہ قویشن لینا چاہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جناب جو بھی آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگی آپ کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی لیکن اٹلیس پاکستان اپنی آزاد ٹیریٹری میں یا کسی نیوٹل ٹیریٹری میں کسی سمندر میں کشنیاں نہیں تباہ کرتا سر یہ یاد رکھیے گا بات یہ ہے یہ بات کر رہے ہیں یہ عجیب سی ہے یہ آپ کے لیے مزاگ کا وشح ہو سکتا ہے یہاں کے لیے نہیں ہے نردوش لوگ معصوم لوگوں کی جب ہتیائیں ہوتی ہیں جب وائرلیس انٹرچپس ملتے ہیں کہ پاکستان سے اس کے ہینڈلرز ہیں تو یہاں پر انڈین سٹیزنز کو اگر جان سے اس طرح مارا جائے گا اور اس کے اگر سوتر اس کے اگر دھاگے پاکستان میں جھوڑ رہے اسی لیے بات شروع وہاں سے ہوئی تھی کہ ٹیرر آپ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کیا آپ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کیا جب آپ بات یہ کرتے ہیں جب آپ یہ بات یہ کرتے ہیں کہ انڈین سٹیزن کو مارا جائے گا تو جب پاکستان سٹیزن کو پاکستان میں مارا جائے گا آپ کے چودہ جو کانسلیٹ افغانستان میں بیٹے ہوئے ہیں ریکارڈڈ کال انڈین ایمبیسی میں موجود ہے آپ کو مجھے بتائیں آپ جو آپ جو کہتے ہیں جو ٹریننگ کام پہ آپ مجھے بتائیں کون سا ٹریننگ کام پہ پاکستان میں کون سا ٹریننگ کام پہ آپ اس ٹریننگ کام پہ آپ کو پاکستان کو دیئے گئے مارک کر کے واقعی بھی نہیں ہے واقعی تب ہمارا پہ دوسرے کے اوپر دوسرے کیا گیا ہے آپ کو میں بیتا ہوں جو آپ کی راہ نے برمداد دکھتی کہاں جاتا ہے کس کے پاس جاتا ہے برگیڈے ساب برگیڈے ساب سپیسیفک سوال برگیڈے ساب ہے ہمینیہ کا شارٹریٹی کی آسٹس نہیں ہے یہ پاکستان میں ہے آپ کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ آپ فیشیس اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں امون گنگالی کا آرٹیکل پڑھے پروفل بدوالی کا آرٹیکل پڑھے آپ ڈاکٹر جو ہے نا آپ مہن بگوت کی اسٹیٹ پر دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ اجمل بھائی ایک سپیسیفک کوئیشن اگر آپ اجازت دے دو ایک سپیسیفک کوئیشن بلکل سپیسیفک کوئیشن ہے یہ تو دعوے ہوتے ہیں بھارت سرکار کے اور پاکستان سرکار کے جس پہ کبھی اگریمنٹ نہیں ہوا کہ یہ آپ کا کہنا ہے اب تو بی بی سی کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہے نا زکیور رحمان لکوی کو پاکستان کی سرکار جیل کے اندر رکھ کر باقاعدہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہی ہیں نا سو سو لوگ مل رہے ہیں نا ان سے جا کے روز یہ ایک ٹیرریسٹ کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ سوال ہے اب دیکھئے جی اب بڑے آرام سے میری بات سن لیجئے گا اب پہلے جواب لیجئے بگر صاحب کا اب میرے ساتھ تاج 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 محل ہوتر کے اوپر میری بات سنیں میری بات سنیں آپ جو آپ بات کرتے ہیں نا ٹیرریسٹ اٹیک کی اور بومبی ٹیرریسٹ اٹیک کی آپ کے آپ کے اندر سے آپ کے اندر سے جو ہے ایک وہاں پہ آر ایس وانی نے سٹیٹمنٹ دی تھی جو انڈر سیکٹری تھے کہ ان کو سی بی آئی کے ستیش ورما نے بتایا کہ دونوں جو اٹیک تھے پارلیمنٹ اٹیک میری پوری بات سن لیجئے گا پارلیمنٹ اٹیک بھی اور جو تاج محل اٹیک they were raw sponsored اور اس کے بعد آپ نے ایک اٹیک کے بعد آپ نے پوٹا لگایا اور دوسرے اٹیک کے بعد آپ نے اللہ فول پریوینشن اب پوری بات سن لیجئے نہیں ہم بھی اسے ایسا اگر آپ بات کریں گے تو پیس کئیسا آئے گا باچت کئیسا چلے گا یہ باچت کرنے کا طریقہ نہیں ہے میری باری کر کے آپ یہ ایک چیز سمجھ لیجئے اندوستان آپ سے زیادہ کوئی چیز نہیں مانتا ہے صرف یہ مانتا ہے اپنا ٹرروریسٹ کیمپ کو بند کرو اپنا انفلٹریشن بند کرو اپنا جو آدمی یہاں پر آکے پیسہ دیکھیں ان لوگوں کو حکم کرتا ہے اس کو بند کرو اگر یہ لیے آپ نہیں کریں گے تو کس کی طرف کی پیس ہندیا اور پاکستان کے بیجے میں آسکتا ہے آئی سی آر سی کہتی ہے کہ آپ کی فوج سب سے بڑی ٹررسٹ آرمی ہیں وہاں پہ مارک کرے ہیں میرے سوال کا جواب تو ملا نہیں ابھی تک لکوی صاحب پہ کیا کہنے بریڈر شاہ ایدھر مدر کیوں بھٹک رہے ہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میری بات سنیے گا ایک 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 رپورٹ چھپی ہے گیارہ ہزار پیجز کی رپورٹ ہے صاحب یہ سیدھا سوال کا سیدھا جواب دیجئے کیا بات ہو رہا ہے اور اس کے اوپر سیدھا سوالوں نے پیچھا پوچھائیں اس کا سیدھا جواب دیجئے اس کو گمہ گمہ دیرا کہ کوئی مولنے کا کوئی میں سیدھا جواب دے رہا ہوں میں ڈاکومنٹ میں جواب دے رہا ہوں جو آپ کے اخبار میں چھپے ہیں اگر آپ اتنا جھوٹ بولے کہ آپ اپنے اخبار کو نہیں مانتے تو پھر میرا قصور نہیں ہے میں تو یہ کہوں ہوں پھر تو آپ یہی کہیں گے کہ پاکستان ٹررم لکھوی ٹرریلت حافظ لکھوی کو لکھوی کو آتک مغادی کو پاکستان میں بے چھپے ہیں لکھوی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے پیرر انفرسٹر جیل کے اندر سے کیوں چلتا ہے جواب دیجئے نا بٹک کیوں ریزر سمجھوتا ہے ایکسپریس بھی آپ نے کہا یہ صحیح آپ سمجھوتا پہ چلے گئے پارلیمنٹ سے شروع کیا جواب دیجئے لکھوی کا لکھوی کا جواب دیجئے تو اس لیے کہ jawت میں آپ پہ جھوٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں میں آپ پہ جھوٹ آپ کو کھول کر دکھانا چاہتا ہوں آپ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں لکھوی نے کیا کیا ہے کہاں پروف ہوئے کہ لکھوی نے کیا ہے آپ نے جیل میں تو رکھا ہے نہ انہیں آپ نے جیل میں تو رکھا ہے انہیں اگران ٹیرین انفرلکچر کیوں چلانے دے رہے سو لوگ ملنے کیوں دے رہے جواب دیجئے ادھر ادھر مدھ بھٹک یہ ہے آپ تو جیل میں آپ آپ پروہت آپ پروہت کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیوں دے رہے کیوں نہیں اسے خلاف فیصلہ کرتے ہیں آپ سمامی اسیمان سے خلاف فیصلہ کرتے ہیں آپ جواب نہیں دے رہے آپ در ادھر بھٹک رہے آپ نے ہجمل کا صاحب کو بھارا آپ نے عجمل کا صاحب کچھ پرگیری صاحب اچھ امپورٹنٹ کہ ہم اس ڈسکیشن کو آگے لے جا سکیں دیکھیں اچھ امپورٹنٹ کہ ہم اس ڈسکیشن کو آگے لے جا سکیں ایک نیوٹرل ایک پوائنٹ ایو دیکھیں وہ پوائنٹ ایو یہ ہے کہ جب تک ہمارے ہندوستانی دوست اور انیلسٹ کے سیول سوسائٹی کے لوگ سارے نیڈیٹیف کو پاکستان پر فوکس کر کے یہ کہیں گے کہ پاکستان میں یہ غلط ہو رہا ہے انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ بہت سی چیزیں ہندوستان میں بھی غلط ہو رہی ہیں ہمیں انڈین پارلمنٹ کی انویسٹیگیٹر ریپورٹ جو تھی جو دو ہزار ایک میں ہندوستانی پارلمنٹ پر حملہ ہوا ہم نے کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں دیکھی بعد میں جس سے یہ پتا چلے کہ اس میں پاکستان کی انٹیلیجنس یا پاکستان کے ادارے ملوث تھے ابھی جو موٹر بورٹ پر حملہ لانچ کا انڈین کوسٹل گارڈ نے کیا وہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ ایک غلط الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگایا گیا یہ ایک چیز آپ کو بولا چاہتا ہوں پارلمنٹ اٹیک کا حافظ سعید نے آگے آگے کے بولا ہے ہمارا لوگ پائلا سٹیپ اندوستان کے اندر رکھائے کر کے حافظ سعید سکھ گزائے حافظ سعید کے بطیدے حافظ سعید کے بطیدے حافظ سعید کا بطیدہ ہے برگی سب یہ بڑی برگی سب بہت سو اسپیکٹولی دیکھیں برگی سب یہ بہت سو اسپیکٹولی دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے ہم طاقت میں کمزور ہوں گے سائز میں آپ سے چھوٹے ہوں گے ہمارے آرگومنٹ آپ سے زیادہ کمزور نہیں ہیں آپ اپنی حجم کے سائز کے ساتھ اپنے آرگومنٹ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر لیے ہیں میں بانی کر کے سمجھئے ہم پیس چاہتے ہیں ہم صرف کتنا مانگ رہے ہیں کہ یہ ٹرررزم جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو بان دیجئے کتنا ہی ہم بول رہے ہیں اور کچھ نہیں بتا رہے ہیں ہم نہیں ٹرررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ ٹرررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں آپ ٹرررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں افغانستان سب نیز دو پورا جنیا سے پوچھئے اسے پوچھے آپ تروریس نہیں ہے پورا جنیا سے ستاپ ہے بریڈے صاحب بریڈے صاحب کیسی بات کر رہا ہے امریکن رپورٹ دیکھئے یورپین پارلیمنٹ کی رپورٹ دیکھئے پاکستان ایک پورٹ کرتا ہے ٹیرے آپ امریکن رپورٹ دیکھیں آپ میڈلین البرائیٹ کی کہانی پڑھیں آپ میڈلین البرائیٹ کی کتاب پڑھیں ازبال بھائی یہ دسکشنز نہیں جا سکتا بات چیز بھی پٹری پر نہیں لوٹے گی اگر یہی چلتا رہا تو آکاش ایک منٹ آہا ملکل لیوٹ ٹھکی نہیں جب آپ غلط بولیں گے تو آکاش میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے آپ بات یہ کیجئے کہ آپ کے ہاں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ان دائیلوگ سے اور کیا آپ ہوپل ہیں کہ یہ دائیلوگ آگے بڑھیں گے اور کس قدر اس میں ہمیں پیگمیٹک ہونا پڑے گا اور ہمیں امید باندنی پڑے گی اس سے یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں بیپور بیوائنٹ اپ عجوال بھائی وہی بات ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا کہ کیا پاکستان ایسا دیکھتا ہے کہ ٹریڈ کے سہارے کم سے کم آگے بڑھیں کیونکہ پچھلے گھنٹے کے اندر میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے پچاس سے زیادہ منٹ پھالتو کی لڑوی میں نکالے ہیں ضروری یہ ہے کہ کم سے کم ایک دھاگا تو ہو جس کو پکڑ کا دھی دیرے آگے بڑھیں کیا ٹریڈ وہ دھاگا ہے پیرزادہ صاحب کیا سوچتے دوست صاحب what do you think ٹریڈ اور apart from trade دیکھئے یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے میں ویسے بھی میری بہت ریسرچ ہے وٹو پر کیونکہ میں نے پاکستان کسٹمز کے ساتھ کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن جب تک اس ریجن کے فنڈیمنٹل ایشو سائیڈ بائی سائیڈ ڈیل نہیں ہوں گے محض ٹریڈ کے ذریعے جس میں ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کو ایک بہتر ایج حاصل ہے ہندوستان کی ایکانومی پاکستان سے زیادہ ایڈوانس لیول میں ہے وہ ویلیو ایڈڈ پورٹنٹ بناتے ہیں پیرزادہ صاحب جو ساتھ بل کر آگے مڑھائے گی دونوں کو صرف ٹریڈ کے لیول پہ آچھا دیکھئے بنیادی ایشو یہ ہے ہماری ایکانومی آپ کے مقابلے میں انڈر ڈیبلپٹ ہے ہم راو میٹیریل ہی دے سکتے ہیں ہمیں ایڈڈ ویلیو پروسس چیزیں دے سکتے ہیں صرف ٹریڈ میں آپ کا ایڈوانٹیج ہے صرف ٹریڈ کے بہنے آپ کو ان چیزوں کو بھی لے کے آنا پڑے گا جیسے جمہو ان کشمیر ہے جیسے پانی کا ایشو ہے جیسے سیاچین ہے جمہو کشمیر ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے لے آتے ہیں تاکہ بات شروع ہی ڈیریل ہو جائے اگر آپ اجازت دیں آلوک جی کوئی بولنا چاہ رہے ہیں دو چار چیزیں میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا پہلی چیز تو یہ ہے اگر تیزارت کو آپ آگے نہیں بڑھائیں گے کوئی یہاں آلوک جی آلوک جی آلوک جی اور آکاز جی میری بات سنے گا میرا بھی ایک کمنٹ لے لیں جو پیپل تو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے جب سے ڈائلوک ختم ہوئے ہیں اٹلیسٹ اس کو مزید ایک اچھ دینے کے لیے مزید انہینس کرنے کے لیے یہ جو میں پوائنٹ ریس کر رہا ہوں what is your take on it چیکے پیپل تو پیپل کانٹیکٹ جو ہے بڑھانا چاہیے اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے اگر آپ آج بھی دلی کے اسپطالوں میں جائیں کسی بھی بڑے اسپطال میں جائیں تو آپ کو درجنوں پاکستانی ناغرک وہاں پہ دکھیں گے اپنے بیماروں کو وہاں پہ الاز کے لیے لائے ہوئے تو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ پیپل تو پیپل کانٹیکٹ چل رہا ہے لیکن تزارت سے سٹیک ہولڈرز بنتے ہیں ایک سٹیک ہولڈر جو چاہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں امن ہائے اس کی آوشکتہ ہے آج برگیر صاحب کچھ کہنا چاہے میں ایک چھوٹا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا آخاز صاحب سے کہ ٹریڈ بھی چل سکتی ہے میوچل ریلیشنشپ بھی چل سکتی ہے تعلقات بھی چل سکتے ہیں اگر ہم ماضی میں جھانک کے پاکستان کو الزام دینا چھوڑ دیں حصل میں بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے اندر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ بتائیں آگے کیسے بڑھیں گے اگر وہ چھوڑ دیں تو ٹریڈ آگے بڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے نا کہ دو ہزار ایٹ آٹھ میں ایک فریم ورک جو تھا فریم ورٹ ایگریمنٹ شائن ہوا تھا بیٹرین تکرمستان افغانستان اینڈ ایون انڈیا 7.6 بلڈن ڈالر کی گیس پائپ لائن کا ایشو تھا تو یہ چیزیں تو آگے چل سکتی ہیں ابھی اسی کو اگر آپ کانفریڈنس کے اوپر آگے لے کے چلے اور جیسے آپ کے آنے سے ہمیں تو نہیں تھا آپ بڑا ملک ہیں آپ بڑی بڑا ملک ہیں بڑا دماغ رکھیں بڑا دل رکھیں نہ پاکستان کے اوپر اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے اندر ٹررزم تو ہم کہیں گے آپ کے اندر ٹررزم سب بلکل صحیح ہے آپ نے جو بولتا ہے مانتا ہوں میں ایک چیز سوال ہے آپ کو صرف جو ٹیلڈ کے بات ہوا تھا میں صرف آپ کے ویورز کو اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ آج جو سیکرٹر خارجہ ہیں جے شنکر وہ نہ صرف پاکستان کے جو ایڈوائزر ہیں فوران افیرس کے ان سے ملیں گے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ان سے ملیں گے بلکہ ارلیر انڈی ایوننگ ایکسپیکٹے کیا جا رہا ہے کہ وہ پرائم میسٹر آف پاکستان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اور کل بھی وہ پاکستان میں ہیں اور اس کے بعد وہ کابول جائیں گے تو امید یہ کی جا سکتی ہے یہ ہوپ ایک لگائی جا سکتی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک ڈائلیو کا سلسلہ شروع تو ہوا اب یہ کامپوزٹ ڈائلیو کے جانب بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا لیکن ایٹ لیسٹ راہ ضرور کھل گئی ہے یور لاسٹ ٹیک بیپور بیوائنڈ اٹ اپ آکاش بلکل میرے خیال سے بھارت اور پاکستان دونوں کے لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے گھنٹے کی باتچیت میں کی وہ کون سے مددے ہیں جن کو پیچھے چھوڑ کر ڈھونڈنا پڑے گا کی کون سی رائے ہیں وہ بہت سکری سی رائے ہیں جس میں ہاتھ پکڑ کر بھارت اور پاکستان کچھ دیر ساتھ چل سکے ہیں اس وقت تو حالت اتری خراب ہے کہ وہ بھی نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا اسی لیے فورنس سیکریٹریز کا کام آسان نہیں ہے ضروری ہے کہ میڈیا لوگ ہم سب مل کر وہ صحیح ماحول بنائیں اور اسی لیے آئی بی این سیون بہت بہت شکریہ آپ کے تمام پینلس کا آپ کا آئی بی این سیون کا دنیا نیوز کے ویورز کا دنیا نیوز کے پینلس کا آپ سم ملتے رہیں گے اور ان ڈائیلوگز کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس اور ٹرانسمیشن کے ذریعے انیلیسز آپ تک پہنچیں